علمِ لدنی کا بات ہے علمِ لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب بندہ مترکی پریزگار ہونا ناجائز نہ کھائے ناجائز نہ دیکھے ناجائز نہ بولے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے جو لوگ کہانیوں میں اُلج جاتے ہیں زیادہ باتیں کرتے ہیں زیادہ گھومتے ہیں زیادہ سادشی اِناصر کا شکار ہوتے ہیں گن کے تو آفزے کمزور ہو جائے سان کا دائرہ اِکار تقوے والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں سوچے میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے مشورے دیں گے جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں آپ فلانی جگہ کھڑے تھے فلانے کے ساتھ آس رہے تھے یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے کسی تقبر میں مبتلا کرنا چاہتے آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کسی کو زوال آ گیا ہے کارپاڈ ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے مر گیا ہے اس کا دل مردہ ہے اندر کوئی دل نہیں ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر رسنے لگیں ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکوں میں اڑاتے ہیں یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحہ کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب اروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے کرو کسی شخص کے پتہ ہے کہ ایک حدیث سنو یہ مسلم شریف میں موجود ہے حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو تو یوں ہوتا تھا اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی خانکہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف بس ہم ٹھیک ہیں یہ تصوف ہے کہ نیرہ تو ٹھیک ہے طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے تو کس چکر میں پڑھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک درویش تھے تو فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو جا سارا زمانہ دیکھ اگر کوئی میری طرح کب مل گیا مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا جا گھوم زمانہ دیکھ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ٹھیک ہوں کہا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سیکھ ہندو یہاں رہتے تھے تو ان کا نام محمد تھا چونکہ تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید ان کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان ماذ اللہ یہ وہ والے ہیں تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کرے اوہ مہتے بندہ تھاک جے لوگو مہتے بندہ چھوڑ جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی اوہ محمد ہوڑ اوہ میں تو ٹھاک ہوں حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ لے سرتاج ہیں اولیاء کے پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرمہ والا شریف آلے وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لئے جب شرق پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو کون ہو میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت انہیں جا رہا ہوں تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا داغ رہا ہے جیبوں میں آدھ ڈالتا ہے لوگوں کی تو سید ہو کے ارائین کے پیچھے کیا لے ایک دفعہ رستے میں مجھے منع کیا نا جانا نا جانا فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ لیکن میں چلا گیا میری طلب صادق تھی جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بلایا اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب کہنے لگے بیلیہ تینا بڑا موڑیا پر تو موڑیا ہی نہیں وہ تو روکتے تھے اپنی نفی کرتے تھے دل صاف دوسرے کے بارے میں نظریہ صاف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارسہ ہے اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے ایمان سے دل بھر دیا رب تعالی نے ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا ارداتا صاحب نے اس کو لکھا ہے نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے کس طرح کہنے لے کہ یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لئے برابر ہے پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں نہ آئیں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی نے ارز کرنے لگے سونا اور مٹی برابر ہے کوئی پرواہ نہیں تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل ارز کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کیا رشتہ جاتی ہے میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر پھر اس جذبے کی حفاظت کر